میں اپنے پروگرام یہ کیا بات ہوئی میں خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کو ویسٹر میڈیا اکثر کہتا رہتا ہے یونیورسٹی آف جہاد این فادر آف طالبان میں آج اسی یونیورسٹی آف جہاد میں اسی فادر آف طالبان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کا انتخاب میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک ایسے مقصد کے لیے کیا ہے کہ جس مقصد کی وجہ سے ہمیں اس خطے میں کوئی امن کی ایک امید پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو مولانا سمیل حق صاحب مولانا صاحب آپ یہ بتائیے یہ بارہ تیرہ سال میں جب سے طالبان کی حکومت ختم ہوئی اگوانستان میں کبھی کہیں کسی وقت میں آپ کے ٹیلی فون پہ کوئی نمبر بجاؤ نامعلوم مقام سے نامعلوم نمبر سے اور آپ نے اٹھا لیا ہو اور آپ نے ہیلو کر دیا ہو اور جو دوسری طرف لائن کے دوسری طرف ہو اس نے پشتوں میں آپ کو مخاطب کیا ہو کہ استاد محترم میں مولا عمر بول رہا ہوں میں اپنے استاد کی خیریت درافت کرنے کے لیے فون کیا اور میں بھی خیریت سے ہوں اور انشاءاللہ فتح حق کی ہو گئی کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا ان پارہ کے سال میں ایسا اتفاق تو نہیں ہوا سکوت قابل کے بعد ان کے لوگ ہیں اور سیکن لوگ وہ بڑے بڑے علماء ہیں شاگرد ہیں ان سے خیر خیریت معلوم ہوتی رہتی ہے اور براہرات وہ کسی سے شاید مخاطب نہیں ہوئے اچھا زیادہ زیادہ وہ کسی پہ علیکسان لگ میرے جاں کدر کوئی پیغام بیٹھتے ہیں اپنے لوگ لیکن آپ کو ذاتی حوالے سے ذاتی طور پہ انہوں نے کبھی کوئی میسیج کوئی پیغام دیا کوئی استاد محترم کو میں پیغام دیا یہ صورت تو نہیں آئی البتہ سارے لوگ ان کے ہائی کمان جو ہے ان کے مجل شورہ کے لوگ ان سے باتیں ہوتی نہیں ہیں سب کل معلوم ہوتا رہتا ہے خیریت میں ان کی اچھا کوئی اندازہ کوئی خیال کہ کہاں پہ ہو سکتے ہیں امیر المومنی یہ جو دائیں بائیں سے آپ سے آپ سے رابطے میں لوگ ہوتے ہیں یہ اندازہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہی علاقے میں کندار کے اردگرد کندار کے اردگرد پائے گا ہے اپنی قومی وزن اس کا بہت زیادہ ہے اس وجہ سے وہ وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں وہ وہاں پہ محفوظ ہیں یا کرزئی بھی اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ اس کو پریشان کرے گا صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کا ایریا ہے وہ اندازہ ہے اچھا حضرت یہ بتائیے کہ اس پیس پروسس کی بات جو امن مذاکرات کی بات ہے یہ اس وقت سے شروع ہے جب میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے تھے یہ مئی کا غالباً مہینہ تھا پانچھے مہینے ہو گئے اس بات کو اے پی سی بھی ہو گئی امن مذاکرات کی بات بھی چل گئی اور پھر حکومت کی طرف سے یہ بیانات آتے رہے کہ ہم طالبان کے حد رابطہ کر رہے ہیں رابطے میں ہیں میسیج چلا گیا ہے پانچھے مہینے میں طالبان کی طرف سے ریبرٹل آیا کہ ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے انتخاب سے پہلے کچھ اور لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہو کچھ اور لوگوں کو لانچ کیا گیا ہو اور نتیجہ نہ نکلا ہو تو پھر آپ کی طرف آگئے ہو یہ وہ تو الیکشن کے بعد نہیں ولی الیکشن سے پہلے بھی وعدے کرتے رہے کہ یہ جنگ ختم کراؤں گا اور یہی آپشن ہے مذاکرات کا پھر اتحالی توجہ ایشی پر مفضول ہوگی لیکن پانچی مہینے پھر خاموشی اختیار کی گئی اور خفیر چینل اگر انہیں کچھ آزمائے ہوں گے تو اللہ کے علم میں ہے یہ آپ کے علم میں بعد نہیں ہے آپ سے پہلے کسی کو لانچ کیا گیا ہوگی یہ ایک شخص کو یا کسی لیکن وہاں سے میں پورتا تھا کہ کوئی سنجیدے کی صرف کوئی کوش سے ہو رہی ہے آپ سے بازاب تھا کوئی تو جواب آئے گا نہیں بلکل تقریبا چوٹے بڑے سب گروپوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں یہ صرف اخباری بیانات ہیں پھر میں خاموش رہا کہ میاں صاحب کوئی موقع ملی رہا ہے وہ کوئی بے گروہ پالیسی چلائیں گے لیکن یہ میں نہیں چاہتا تھا کہ خود اس کے پاس جاؤں بیانات دیتا تھا مستقل ہمارا پاک دیفنس کونسل مستقل لگا رہا دردے بھی دیتے رہے ابھی قومی جرگہ کیا پشاور میں نہیں آپ نے کوئی اشارہ اندیا دیا کہ مولانا سمیل حق کچھ کر سکتا ہے میں نے کچھ یہ اندیا دیا ہے نہیں میں ایسا دعویٰ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اتنا وہ محسوس کروں کہ جو کام میں آگے نہ کر سکوں اب تو مداری اس کی ہے اس نے مجھے بلایا تو میں خوشی سے گیا کیونکہ ایک عرصے سے چودہ سال سے ہم نہیں ملیتے لیکن اس کو وہ ساری جدیوید میری معلوم تھی جو روس کے خلاف جہاد میں افغانستان کے مسئلے میں چل لیتی پاکستان کی تو میں ان کے شانہ بشانہ کھڑھاتا اور وہ سارے نتائج بھی وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جہاں پنس جاتا تھا تو میں جا کر پھر افغانستان جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے میان آواز شریف کے ساتھ اس سے پہلے یو ایس ایمبیسیجر آپ کی طرف آتے ہیں وہ ریجن کی صورتحال پر آپ سے بات کرتے ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ امن مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ جو لڑیاں جڑی ہیں یہ تفاقن ہے یا کوئی اور وجہ تھی سب کے ذہن میں یہ ہے نا کہ ان کے ہاں شاگرد ہیں اولاد کی طلاح ہیں پڑھے ہوئے ہیں اور لاپ کی لیڈرشپ تقریباً طالبان کی اس وقت افغانستان میں ان سے بھی ہمارے تعلقے ہیں تو اسی تناظر میں وہ مغربی میڈیا بھی دیکھتے ہیں مغربی میڈیا خود مجھے زیادہ اُلچالتا ہے یہ فادر افطاربان بھی نام انہوں نے رکھا ہے علاقہ استادی شاگردی کا تعلق ہے اور وہ سارے علماء کے ساتھ شاگردوں کا ہوتا ہے تو اب انہوں نے اتنا بڑا چلا کر اس مسئلے کو یہ لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں اچھا ملان صاحب یہ بتائیے کہ وہ جو آپ کی ملاقات ہوئی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو کیا آپ کو منڈیٹ کیا دیا گیا کچھ ایسی باتیں کہیں جہاں میاں نواز شریف صاحب نے آپ کو یہ کہا ہو کہ ہم یہاں تک جا سکتے ہیں ہم یہاں تک لچک دکھا سکتے ہیں اور ہم تالبان کی طرف تالبان کی طرف سے اتنی لچک دے سکتے ہیں اتنا روم دے سکتے ہیں اور کوئی آپ کی سوابدید پہ بھی انہوں نے چھوڑا ہے کہ آگے آپ دیکھیں یہ سب کل ہونا چاہیے تھا کہنا چاہیے تھا ایسی تفقیلات کی بات نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ مذاکرات کو بہتر آپ سے سمجھتا ہوں اگر آپ اس سلطے میں کر سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ ٹراکس مجھے نہ دیں اس کو ٹراکس کو لوگ کہتے ہیں ٹراکس کو اس کو دیے جاتا ہے جس کو بہت اختیارات بھی ہو تو یہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں ان کے پاس خود کچھ نہیں ہے مطلب میاں نواز شریف کے پاس خود کچھ نہیں ہے ان کے پاس خود نہیں ہے ان کو دینے کا اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غیر ملکی طاقتوں کے تسلط سے ہم نکل آئیں ہمارا تعاون امریکی جنگ میں امریکوں سے ختم ہو جائے یہ بل بات ہے نا یا ڈرون حملے کم از کم بند کرائے جائیں مولانا صاحب کہا جائے کہ ہمارے ان مداکرات میں مداخلت مت کرو اور اس کو ہونے دو یہ تینوں باتیں میرے اندازے میں یہ بے بس ہیں اس میں میاں صاحب نے کہا کہ میں یہ بے بس ہیں اور آپ کا انہوں نے انتخاب کر لیا ان سے استعمال کریں اپنا سرسو سے استعمال کریں تو یہ پھر یہ تو پھر رسمی کاروائیز ہی لگ رہی ہے لیکن اللہ اس کو یہ رسمی ہو کوئی نتیجہ در بہتر آیا ہے کم از کم ان کی مطالبات لیکن آپ اپنی طرف سے سنسیر ایفرٹ کریں گے میں یہ عبادت سمجھتا ہوں مسلمانوں کے خون لیے بند ہو ایک انسان کی انسانیت بچانا اللہ فرماتا ہے کہ قانمہ آحیان ناس جمیعہ پولے بنینا انسانیت کی تیس پینچ سال پہ ہم پر یہ مذاب مسلط ہے تو میں چاہتا ہوں اس میں جو قدم بھی اٹھا ہوں تو وہ بھی ایک جہاد کا حصہ مران صاحب یہ ویسٹرن میڈیا یہ ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں یہ پھر عمران خان صاحب آ رہے ہیں یو ایس ایمبیسیڈر آ رہا ہے پھر وزیراعظم صاحب نے خود آپ کا انتخاب کیا آج میں نے اپنی زندگی کا پہلا انٹرویو کر رہا ہوں میں نے بھی آپ کا انتخاب کر لیا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سواب دیب پہ کیونکہ وہ خود بے بس ہیں تو آپ کی سواب دیب پہ انہوں نے کیا چھوڑنا ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ کا انفیونس افغان طالبان یا پاکستانی طالبان پہ ہے اتنا کہ آپ کوئی پیش رفت کر سکے جن حالات میں ہیں جو بھی جائے گا کون سا چینل استعمال ہو پورے پاکستان کے علماء جائے نہیں میں اس وقت وہ یہی کہیں گے نا کہ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے بہران یہ اس وجہ سے ہے کہ تم غیر ملکی طاقتوں کا ساتھ مت دو اور اس سے الگ ہو جاؤ جو ہو گیا سو ہو گیا یہ پہلا مطالبہ ہوگا اس دن میں میں ڈرون حملے بند کرا دو تو یہ چیزیں تو میرے نظر میں ان کے بس میں نہیں ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ پاور فل ہو جاؤ پہلے خود مولانا سمیلک صاحب فرما رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب لگتا ایسا ہے کہ وہ خود بے بس ہیں اور جب وہ خود بے بس ہیں تو کسی کو کیا دے سکتے ہیں جب وہ کسی کو نہیں دے سکتے تو کسی سے لے بھی نہیں سکتے اسی موضوع میں جائز آئے گی وقفے کے بعد وقفے سے جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب ایک بے بسی کی حالت میں ہیں اور کچھ ایسی باتیں مولانا سمیلک صاحب نے فرمائی کہ جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ پیش کی شرائط طالبان کی طرف سے آ سکتی ہیں جو کہ لگتا ایسا ہے کہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ شاید ان باتوں کو اس کا نہ پورا کر سکے مولانا صاحب آپ فرما رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ایک دو باتیں آپ نے کی ہیں کہ یہ پیش کی شرائط ہو سکتی ہیں مذاکرات شروع ہونے سے پہلے طالبان کی طرف سے کہ ڈرون حملے نہ کرائے جائیں آپ ان کے وار آف ٹیرر سے نکل جائیں اپنی انڈیپینڈنس دکھائیں تو کیا مولانا صاحب ایسا نہیں لگتا کہ کیا طالبان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستانی حکومت اس معاملے میں خود بے بس ہے تو اگر وہ ایسے مطالبے کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے لیکن یہ سوال تو پورے پارلیمنٹ سے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے پارلیمنٹ میں تین دفعہ قراردادیں پاس ہوئے ہیں یہی جو طالبان کے مطالبے ہیں یہی مطالبے ہمارے قراردادوں میں ہوئے ہیں کہ یعنی پالیسیوں پر نظرسانی کرو اور دیویلیمنٹ کرو دائلاغ کرو یہ تری ڈیز اسمبلی میں ہم نے پیش کی پورے پارلیمنٹ میں دوبارہ قرارداد آیا پھر تیسی دفعہ آیا پھر جیلانی صاحب کے اپی سی میں بھی یہی بات ہوئی ابھی نواز شریف نے جو اپی سی کرایا میں سمجھتا ہوں ان سب کیوں کی ضرورت نہیں تھی میاں صاحب نے آتے ہی پارلیمنٹ کی بالدستی کو بحال کرنا چاہیے تھا کہ پچھلے آج دس سالوں میں پارلیمنٹوں نے جو یہی مطالبے کیے ہیں اس کو جزبین میں ڈال دیا گیا ہے اس پر نظرسانی نہیں شروع ہوئی اگر اسی پارلیمنٹ کے سہارے سے ایک جمہوری طریقے سے وہ اقدامات سروع کر دیتے اور امریکہ کو مجمور کرتے کہ یہ قرار دادے ہیں تو معاملہ اس وقت سے احسان ہو جائے سمجھو لگ صاحب احسانی لگتا کہ ایک طرف تو ان پر انٹرنیشنل پریشر ہے میاں نواز شریف پہ اور دوسری طرف خود میاں نواز شریف کی حکومت طالبان سے خوف زدہ ہے تو جب ایک طرف وہ مسلط انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے بیرونی طاقتوں کو اور دوسری جگہ وہ خود بھی طالبان سے خوف زدہ ہیں تو یہ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہے کیا بات ہوئی کم از کم طالبان سے تو خوف خوف کے اسباب ختم کرانے چاہیے تھا کیا کرنا چاہیے تھا وہ سمجھ رہتے ہیں کہ یہ پالیسی آپ چینج کر رہا ہے کل تبدیلی محسوس کرنا چاہتے ہیں میاں صاحب نے کہا کہ میری پالیسیوں میں ان کے پالیسیوں میں فرق نظر نہیں آرہا آپ لوگوں کو میں نے کہا بظاہر تو فرق نظر نہیں آرہا یہ میاں صاحب نے آپ سے پوچھا کہ ان کو جو پالیسی میں لارہا ہوں یہ فرق محسوس نہیں کر رہے یعنی ہم سب لوگوں کا آپ کو فرق محسوس ہونا چاہیے میں نے کہا اس میں سوائے اس بات کہ آپ نے کہا بھی کہ میں اوباما کے پاس گیا اور میں نے اوباما سے دو ٹوک انداز میں مطالبہ کیا کہ یہ بند کرو اس کی مضمت کی اور میں نے ان کو کہا کہ یہ ایسی نہیں چلے گی دوستی تو یہ فرق کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایسی اسی لبولیجے کے ساتھ اوباما سے بات بھی ہوگی ہاں ملک نے یہی کہا پھر بعض لوگوں نے سوال بھی رہا ہے کہ اس اعلامیہ میں تو اس کا ذکر ہی نہیں تھا تو میں نے کہا اعلامیہ میں ہم بے بس ہیں بڑی طاقت ہے جو خود اعلامیہ بناتی ہیں اس نے کہا ہوگا کافی لوگوں نے کہا کہ ہاں اس نے مضمت تو کی طالبان کتنے سنجیدہ ہیں مذاکرات کے معاملے میں کیونکہ ان کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی ایسا جیسچر نہیں آیا جہاں سے یہ گیج کیا جا سکے کہ کم از کم اگر یہ بیرونی طاقتوں کے مسلط میں ہیں تو طالبان تو کہیں کسی فورسز کے مسلط میں تو نہیں ہیں ایک طالبان کے طرف سے دبے لفظوں میں بھی اور کھلے لفظوں میں بھی بات دفعہ ذکر آیا ایک دفعہ دو تین لازمیوں کا نام بھی لیا گیا کہ ایک گارلٹر بنے اس وقت میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں نہیں تھے اور ان پر انہوں کا اتنا اعتماد تھا کہ وہ اس کا نام اس میں شامل کیا لیکن اس وقت بھی حکملانوں نے کوئی سنجیدہ کیسے ان کے پیش کچھ کو نہیں لیا اور اب دوبارہ بات چل لیتی ہی یا نہیں چل لیتی لیکن میں ذہن بنے ہوئے تھے اچانک پھر امریکہ نے ڈرون حملہ کر کے ان کے لیڈر کو شہید کر دیا وہ تو غصے میں اور اس حالت میں ہے کہ وہ تو نام سننا نہیں چاہتے اچھا مہران صاحب یہ بتائیں اعتماد بحال کرانا ہوگا کہ ہم ایسے نہیں ہیں نہیں اعتماد بحال کیسے کرانا چاہیے کم از کم ہماری فورٹ تو ان پر حملے نہ کرے ڈرون حملے اگر چلتے ہیں لیکن پاکسینی فورسز آپریشن نہ کریں تو طالبان ماننے تک آ جائیں گے مشکلات تو پھر بھی ہوں گے اس پر حکومت کو اور فوج کو ایک صفحے پر آ کر سختی سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہماری دوستی اب مزید نہیں چلے گی ایک دفعہ کھیت ہو دیں نا یہ ایک صفحے پہ ہیں دونوں اللہ کرے کہ ہیں ہوں مجھ سے اگر کوئی بات کرے گا تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم مجھ سے ایک صفحے پر ہو جاؤ مجھے سمجھا دو کہ اگر آپ کے ساتھ وہ ایک صفحے پہ نہیں آسکے آپ نے کوششیں آپ نے کوششیں شروع کی ہیں آپ نے کوئی میسج بھیجا ہے آپ کے کوئی بندے گئے ہیں جنوبی وزرستان مجھے کل تو بات کری ہے مسلسل میں ان حالات میں ہوں میڈیا کوئی ناراض بھی نہیں کر سکتا ہوں اس وقت سمجھال حق صاحب جن کا انتخاب ہوا ہے اچانک وہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کا محور بن گئے ہیں محور بن گئے ہیں اللہ نے کوئی نتیجہ نکل آئے مصبت اب ہمیں شورت وغیرہ کا دور گدر گیا ہے کافی جو اللہ نے عزت کے بھی ہیں میں کہتے ہیں ہم سے اللہ تعالیٰ التوفیق دے کہ کچھ کر جائے اس ملک کے لیے اور اس آگ کو بجانے کے لیے محسوس کرتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے کوئی یہ خودکش حملہ کم ہو گیا اس کی شدت میں کمی آئی ہے کوئی محسوس کرتے ہیں اگر شدت میں کمی آئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کمی آئی ہے وہ بھی تو آخر ان حالات سے آخر تنگ ہوں گئے جنگ میں کس کو فائدہ ہے یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ جو شدت میں کمی آئی ہے یہ ان کے تنگ ہونے کی نشانی ہے اس کے وجہ سے نہیں وہ انتظار بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے طرح سے کم از کم کوئی دروازہ کھل جائے کوئی مفاہمت کا کوئی بات کیت کا کیونکہ وہ آغاز ہو گیا تھا بیج میں حادثہ آیا تو اگر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں دبے لفظوں میں کہ بھی رہتے مجھ سے ملنے پھر سے پہلے بھی کتن دروازہ بند نہیں کیا تھا تو وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ خون خرابی نہ ہو پرناہ فولی اپریشن میں کون خوش ہوتا ہے فولی اپریشن میں ان کی بھی تباہی ہے پاکستان کی بھی تباہی ہے آپ کتنی اس بات پہ صداقت سمجھتے ہیں کچھ ہلکے یہ کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کی جتنی بات چل رہی ہے یہ ایک رسم سی ہے جس کو ادا کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے بعد جو ایک دوسری اپشن ہے اپریشن کی وہ کوئی بہت بڑا اپریشن ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے ایک رسم ادا کی جا رہی ہے تاکہ فیس سیونگ کے لے ہوکہ ہم نے مذاکرات کے لیے کوشش کی تھی دیکھیں دنوں کا حال تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے لیکن میں بھی یہ سب خطشات محسوس کرتا ہوں یہ نہ ہو کہ اس کو بھی ایک بہانہ بنا دیا جائے حملہ کرنے کا آپ کیا سمجھ رہے کہ یہ مذاکرات شروع ہو کے ناکام ہوں گے یا مذاکرات سرے سے شروع ہی نہیں ہو سکیں گے پہلے مرحلے پہ ان سے یہی میں پوچھتا ہوں نا کہ مذاکرات کے لیے آپ تریار ہیں اور تریاری کے لیے کیا آپ سرائط رکھتے ہیں پھر آپ کے بنیازی مطالبات کیا ہوں گے مولانا فضل الرمان صاحب کی جماعت کی طرف سے بیان آیا کہ جس میں انہوں نے اپنے خطشے کا اظہار کیا ہے کہ کسی ایک انڈیویجول پر کسی ایک پر اتنی ذمہ داری نہ ڈالی جائے بلکہ جرگے کو انوالو کیا جائے ہم ان جرگوں سے بھی بات کریں گے اب بھی ایک جرگہ ہم نے کیا پشور میں دفاع پاکستان کونسل نے ہزار بارہ سو لوگ اس میں تھے اسی عراقوں کے علماء بھی تھے مولانا فضل رکھتے ہیں کوئی قبائلی جرگہ ہوگا تو مل دل کر ہمیں یہ نہیں سنجھ چاہیے کہ یہ کام مل پوائنٹ سکورنگ اس سے حل کر ان معاملے میں اخلاص سے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور جماعت کی طرف سے بیان نہیں آیا اس قسم کا سب کے طرف سے خیر مقدم آیا ہے الحمدللہ کہ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آپ کے ایک ہی جماعت تھی یہی در روم ہے یہی کے سٹوڈنٹ رہے ہیں نو سال یہاں رہے ہیں تو یہ کیا ہوا کہ کچھ ایسا دیکھنے میں آیا کوئی محسوس کیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان جو سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے گئے اور حلقوں کی سیاست میں بھی اپنے آپ کو مصروف رکھا آپ کی کیا مجبوری تھی کہ آپ نے حلقوں کی سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھا یا درس و تدریس میں آپ اتنے مصروف ہو گئے کہ آپ کا دھیان نہیں جا سکتا تو اس کے لیے چاہیے تھا نا کہ قومی سیاسی دھارے میں ایک آپ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ آپ پولیڈکس میں بھی اسی طرح آپ کے ایک سیاست وہ مروع جی سیاست ہے اس کے ہر قالم میں ہم سانچے میں جھل نہیں سکتے تھے وہ سیاست مدنہ آپ مولانا سمجھتے ہیں کہ وہ مس فٹ ہے اس معاملے تیاولی کی سیاست اور شاترانہ سیاست اور کبھی جمہوریت کے نام پر کبھی کس سے اتحاد کبھی کس سے اتحاد لیبرل سویکولر یہ میں مولانا کی بات نہیں کرتا ہوں اس صورت ہم کہتے ہیں کہ جمعیت کی سیاست اشارہ آپ کا وہیں پر ہے جمعیت کی سیاست نظریاتی رہے اب ان نظریاتی میں نہیں کہہ دا ہوں کہ وہ کوئی غلط کر رہا ہے اس نظریاتی سے شخص کو بچانے کے لئے اس نے وہ راستہ اختیار کیا پیپل پارلی کے ساتھ ہو جاؤں یا کسی اور کے ساتھ درداری کے ساتھ حرق نہیں ہے اور عورت کی حکمرانی آئے جو بھی آئے ہمارے ہاں ہمارے بزرگوں میں مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ سیاست میں اور حلقوں کی سیاست میں انہوں نے دلچسپی اس لیے نہیں دی کہ وہ اس سسٹم میں اپنے آپ کو مسفٹ سمجھتے تھے اور دوسرا جو طبقہ تھا اس نے ہر طرح کی اتحاد بنایا چاہے وہ سیکلور پارٹی ہو چاہے لبرل پارٹی ہو چاہے لیفٹ کی پارٹی ہو چاہے فوجی حکمران ہو تو شاید وہ کہتے ہیں شاترانہ قسم کی سیاست ہے اس کا میں حصانی بننا چاہتا اس ہی بات پہ ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفہ سے واپسی پر مولانا صاحب سے کچھ مذاکرات کے حوالے سے اور بات کریں مولانا صاحب یہ ابھی آپ نے ڈراؤن اٹیک کی بات کی مذاکرات کی بات کی تو ایک خدشہ میرے ذہن میں ہے خدشہ آپ کے ذہن میں ہو تو اسے بیان کر دینا چاہیے کہ اگر یہ ایک معاملہ تیہ ہو جاتے ہیں کہ مذاکرات شروع ہونے لگے ہیں تو وقت کا تائین کر لیا جاتا ہے جگہ کا تائین کر لیا جاتا ہے لوگ منتخب ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن ڈراؤن اٹیک کی کسی طرف سے کوئی یقین دہانی نہیں کرائے گی کہ ڈراؤن اٹیک نہیں ہوگے کیونکہ جن لوگوں سے آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں ڈراؤن انہی کو ڈھونڈ رہا ہے اور پھر یہ اس موقع کی تار میں آپ سمجھتے ہیں کہ خدشہ ہے کہ جہاں کوئی اس طرح کا کٹ ہوگا جہاں ان کی مرکزی کے عدد یا جو لوگ منتخب لوگ ہوں گے مذاکرات کے لیے اگر یہ تین چیزوں کا ڈراؤن کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ سٹائک کر دیتا ہے تو پھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں حکومت اور ہماری مقتدر طاقتوں کو پہلے یہ تحفظات حاصل کرنا چاہیے یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر کہیں ہم مذاکرات کے لیے کٹھے ہوگے تو اسی وقت حملہ ہو جائے یہ خبرات ہیں اب تک ہوا ہے ایک محمد اور بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ ولی الرحمان اس میں تو پوری لیڈرشپ ہوگی اور خدا نہ خاصتہ اس طرح کوئی چیز ہوئی ہوتی ہے تو ان کو پہلے سے یہ تحفظات حاصل کرنے چاہیے اس قسم کی کوئی اس قسم کی کوئی بات آپ نے میاں نواز شریف صاحب سے کی اس صورت میں نے یہ بات کی وہ جن باتوں کے لیے سے ناراض ہیں جو مطالب ہیں اس کو آپ پورا کرنے کی پوزیشن میں ہیں آپ کو وہ پوزیشن اور پاورفل ہونا پڑے گا آپ کو امریکہ سے ان سب تاکہ سے بات کرنی ہوگی کہ اب ہمیں مزید اللہ کے لیے گھر بنانے دو اچھا میاں نواز شریف کا باڈی لینگویج کیا کہہ رہی تھی ایک سرسائی بیکار ہوگی مولانا صاحب یہ آپ کی میٹنگ کے دوران میاں نواز شریف کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی تھی کیا وہ کانفیڈنس میں تھے اعتماد کے ساتھ تھے اس کی باڈی لینگویج تو ہمیشہ بڑی نرم ہوتی ہے بڑی پیار کی ہوتی ہے لیکن اللہ کرے کہ اس دفعہ مجھے کوئی نیا تجربہ حاصل ہو بظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ وہی نواز شریف ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اچھی بات ہے اگر ایک دو ملاقات میں بات کلیر ہو جائے گی اچھا کوئی آنے والے دنوں میں ملاقات متوقع ہے میاں نواز شریف صاحب سے کل صورت سامنے آ جائے نا اچھا کوئی ایک فیز ہے جس کو آپ عبور کرنا چاہتے ہیں کوئی فیز یہ ہوگا کہ آپ کوئی میسیج دیں گے ان لوگوں سے بات چیت ہوگی وہاں سے میسیج آئے گا پھر آپ کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ لے کے میاں نواز شریف صاحب کے پاس جائے گے اور اگر یہ نہیں آیا گا تو پھر میاں صاحب سے کونسی بات کروں گا ابھی تو کچھ معلوم ہو جائے گا پھر دیکھوں گا کہ میاں صاحب اس کے پورا کرنے کے پوزیشن میں ہے یا نہیں اگر اس پوزیشن میں نہیں طالبان کو میں دوکھے میں یا اندیرے میں نہیں رکھوں گا اور یہ بھی والی ہونا چاہیے کہ میں ان کی کوئی دیوٹی دے رہا ہوں یا کوئی سیاست کر رہا ہوں نہیں آپ کا اتخاب تو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے گیا ہے اگر یہ کر رہے ہیں دن و جان سے تو پھر سر آنکھوں پر یہ سب اور میں سمجھ گیا کہ یہ سیلٹس نہیں ہے تو پھر میں اعلان کر دوں گا قوم کے سامنے بھی اور طالبان کے سامنے بھی کہ میں اس معاملے میں نہیں ہوں مزید اچھا مولانا صاحب اگر ایک سیچویشن یہ آ جاتی ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات ناکام ہو گئے تو اس صورت میں آپ اپنے آپ کو کہاں پائیں گے حکومت پاکستان کے ساتھ یا طالبان کے ساتھ میں تو پہلے دن سے حکومت پاکستان کے ساتھ نہیں ہوں پروید مشرف جب سے آیا ہے میرا یہی جنگ شروع ہے میں ام ام اے سے اس وجہ سے ناراض ہو گیا کہ انہوں نے اہلے فو کے طرف جا رہے تھے اور آپ کہتے ہیں کہ حلقوں میں آپ کیوں نہیں ہیں حلقوں میں ہم آئے ام ام اے میں نے بنایا پاک دفاع پاکستان کون سل سے یہ بنا اور پھر جنگ لڑی افغانستان کے امریکی ہم لوگ کے تناظروں میں لوگوں نے بول دیا ستر حلقوں میں ہمارے آدمی گئے قومی سملے میں اور بیس ہم سینر میں گئے صرف ایم اے میں کے نورانی سمیت اور سب ہم اکیس تھے وہ حلقوں نے اتنی بڑی قربانی دی لیکن ہم اس کو کیش نہ کرا سکے اسلام کیلئے دین کیلئے کیش نہ کرا سکے کہ لوگ جو آپ سے توقعات رکھے تھے آپ پوری نہیں کر سکے بلکہ ہم الیفو کا حصہ بن گئے وہ ستر کی ستر طاقت وہ ہم نے پرویز مشرف کے گود میں جاری اگر ایک ایک حلقے میں میں بھی پچاس سالی دنی مینہ کر چکا ہوتا تو میند کا سلک کیا نکلتا ہے جارکل یہ ہے کہ ہم اس ملک کا نظام تبدیل کریں جمہوریت ہے جمہوریت جیرنلو راپیٹتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہمیں مار رہا ہے جمہوریت ہمیں تبدیلی کے طرف جانے نہیں دیتا بالکل ان کو وہ جمہوریت پسند ہے جو اسی سامراجی نظام میں ہمیں سکنجے میں جکلہ رکھے عدالتی نظام سعودی نظام معیشت یہ جمہوریت ان کو قبول ہے جو اسلام کے لئے رکاوٹ بنے یہ پارلیمنٹ ہیں یہ سب جمہوریت کے شکل میں آئی لیکن انہوں نے ہمیں اسلام کی طرف ایک قدم جانے نہیں بڑھ جانے نہیں دیا آپ نے مصر کے بھی صورتحال دیکھا کتنی بڑی تقاریف کے بعد جمہوریت آئی اور وہ رکاوٹ بن گئی اسلام کے لئے الجزائر میں یہ ہوا اب ترکی میں بھی یہ ہوا رہا ہے ہم جمہوریت سر عام کو پرچاہتے ہیں لیکن وہ جمہوریت ہمارے نظام کے اصلاح میں رکاوٹ نہ بنے لیکن آپ تالبان کی بات کرتے ہیں تالبان تو اس طرح کی کسی چیز کو نہیں مانتے آپ تو پھر بھی سسٹم میں آکے لڑ رہے ہیں نا آپ تو سسٹم کے آکے لڑ رہے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں اس وقت ٹی وی اٹھا رہے ہیں لیکن سسٹم کے ساتھ آپ گئے ہیں تالبان تو سسٹم میں حصہ نہیں بننا جاتے دستور کو اسلامیزیشن کے لئے جدویت کی پھر میں مجلسورہ میں آئے برداشت کیا ایک عامر کے دعوت کو کہ اسلام کا وہ بات کر رہا تھا تو میں دس سال پانچ سال پور جنگ لڑی یہ گوئے سنگلینوں کے حصار میں یہ جنگ تھی پھر آپ نے محسوس کیا غلطی ہو گئی مجلسورہ میں ایک نتیجہ نہیں نکلتا ہے جدویت تو ہو گئی ایک سرگل میرا تھا پانچ سال میں نے دار علوم بنایا مجلسورہ حال کو وہ ساری تفصیلات کتابوں میں ہیں پھر سن پرچاسی میں میں آیا سینٹ میں تو فورا میں نے شریعت بل پیش کیا کچھ شریعت بل کے لئے آپ نے دیکھا ہو کہ بارہ سال جنگ لڑی گئی محاصرے ہوئے پارلی ملک کے یہ جنگلیں اس کے لئے سے بن گئے تو اب میں کہتا ہوں کہ جمہوریت تھے یہ امید ہمیں رکھنا کہ ہم کوئی فلاحی ریاست بچا سکیں گے کرپشن روک سکیں گے یہ تباہی بربادی تو اسے جمہور ہوئے تو ان سے ہم بات کر سکتے ہیں آپ کیا فورسی کرتے ہیں کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں سیرے سے مذاکرات نہیں ہوتے تو آپ پھر کیا فورسی کرتے ہیں بہت بڑی جنگ ہوگی پھر تو یہ تباہی بربادی ہوگی مذاکرات اگر ہم نہیں کرتے ہیں اور فوجی اپریشن کرتے ہیں قوت استعمال کرتے ہیں تو یہ سارے اناثر ملک دشمن اناثر یہ پورے پاکستان میں پہ ان کے علاوہ جو ملک دشمن اناثر خیر ہو کہ ایجنٹ لیکن وہ بھی طالبان کا کور لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اسی کور میں وہ آئیں اب جو بھی حادثہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا کہ طالبان نے کیا ہے یا نہیں لیکن فورا چینل میں آجاتا ہے کہ طالبان نے زمداری قبول کر لی ہم حیران لیتے ہیں کہ وہ کون طالبان نے دورے سے مداریاں قبول کرتے ہیں تو وہ لوگ اس آر میں پورے ملک میں آگ پہلائیں گے یا ان پر حملہ ہوگا تو یہ بھی پہلیں گے تو باولپور لاہور فرزالعباد وہاں یہ حالات شروع جائیں گے تو پھر پولیس تو نہیں کنٹرل سے کر سکی پولیس تو یہاں کھڑی رہتی ہے نہیں یہ خود کوش میں نوازشریف کو کہا کہ آپ پھر فوج کہاں کہاں پہ جائیں گے آپ کی فوج ایک ایک شہر میں وہ لڑتی رہے گی اور خانہ جنگی سلو ہوگی مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ خانہ جنگی تک بات چلی جائیں گی بڑی حضر فوج پہ جنگ ہوگی گری گری میں کیا اس کی فوج کو ہم چوں میں نواز کرتے ہیں فوج ہماری بہت مقدس امانت ہے اس کو دیگر طالبان طالبان کی یہ سٹینٹ ہے کہ وہ خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لیں آپ روزانہ دیکھتے ہیں جہاں دماغہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ان لوگوں نے کیا تو کہیں وجود ہوگا نا اور ان کو معلوم بھی ہیں ان کے انٹریجنس کو تو کیوں نہیں کرتے ہیں مطلب ہے کہ وہ آپ جنگ ختم کریں ان کے اسباب ختم کریں ان کے ناراضی ہو مسئلہ حل ہو جائے گا ایک ہفتے میں وہ سمجھ جائیں کہ یہ اب ملی کی جنگ سے نکلے ہوئے ہیں تو اس کے بعد وہ کیا اس سسٹم کا حصہ بن جائیں گے اتھیار پھینگ دیں گے اور پھر ایک ایسی زندگی گزارنا شروع کرنے گے جو آپ اور میں گزار رہے ہیں اس سسٹم وہ اپنا سسٹم اگر کوئی تبدیل چاہتے ہیں فاتح کے قبائل کے اپنے روایات ہوتے ہیں جرگے ہوتے ہیں وہ سزائے بھی اپنے سسٹم میں دیتے ہیں عدالتیں بھی ان کی یہ سورتحال ہمیں اگر وہ سامنے آتی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے ایک علاقے میں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فاتح جہاں وہ موجود ہے علاقہ غیر اگر ان کی پسند جو وہ سسٹم کہتے ہیں وہ ان کو دے دیا جائیں فاتح تک رہیں گے اس سے باہر تو نہیں آئیں گے پھر وہ پھر کہیں گے کے پی کے میں سیٹلڈ ایریاں وہاں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد پنجاب کی طرف یہ سسٹم انشاءاللہ خود بخود پھیلے گا سب سے بڑا مسئلہ یہاں اسلام کا عدالت پاکستان کا عدالت کی نظام عدالت کی نظام مجرم کو سزا نہیں دیتا ظالم کو تحفظ دیتی ہے اس عدالت کی نظام کو انگریز نے بعد مقاصد کے لئے قائم کیا تھا یہ عدالت کی نظام ہم سب چاہتے ہیں نا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایک سسٹم جس سسٹم کی طالبان بات کرتے ہیں اگر وہ ٹرائبل ایریا فاتح میں رائج کر دیا جائے تو وہ سسٹم ہی اتنا مقبول عام ہو جائے گا کہ خود بخود اس سسٹم کی جو خوبصورتی ہے وہ باقی علاقوں میں پھیل جائے گی وہ اس طریقے سے باقی علاقوں میں نہیں جائیں گے جس طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ خود کو شملہ کر کے ان علاقوں پہ فتوحات حاصل کریں مولانا صاحب سے موزید بات چیزت ہوگی بریک کے بعد سمیلک صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں آپ کی نظر میں کون سا گروپ سب سے تقوید گروپ ہے تحریک طالبان پاکستان کا اور کون سی شخصیت ہے دیکھیں پہلے سے تو یہی مضبوط شخصیت چلی آ رہی تھی بیت اللہ محسود واری نیک محمد نے اس کا آغاز کیا پھر بیت اللہ محسود آیا پھر ملیل اللہ ملیل الرحمن آیا لیل حکیم اللہ محسود جو آخر میں ان کا امیر تھا تو بڑا گروپ تو ہی ہے تو اب مللہ فضل اللہ دیکھیں وہ تو اب اپنے مسئلہتوں کے کچھ حالات کے وجہ سے اس کو منظور کی امارت کے لیے اور شیخ خالد حکانی وہ آپ کا سٹوڈنٹ ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں حکانی ہوں وہ کہتا ہے لیکن آپ اس کی بات کو دیکھیں یہاں سینکڑ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اگر آپ دن کو آئے ہوتے دیل دو ہزار میرے ملیل الرحمن صاحب وہ ڈپٹی امیر ہے تحریک طالبان پاکستان کا مجھے مللہ عمر یاد نہیں تھا کہ یہ جا کر کیا بنے گا مللہ عمر آپ کو یاد نہیں تھا میں مستقبل میں یہ کیا بنے گا میں شیخ خالد مرے جہن میں آتا ہے وہ حکانی کہتا ہے تو حکانی ایک سریڈ ہے مثلا علیگل کا علیگ کہتے ہیں تو شیخ خالد حکانی نے بھی کبھی آپ سے رابطہ نہیں کہا جب وہ کلیم کرتا ہے کہ میں آپ کا سٹوڈنٹ رہوں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مللہ عمر تو چلو کسی اور پوزیشن میں ہوں گے یہ انہوں نے کبھی رابطہ نہیں کیا انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ ہو جائے گا یا ہو گیا ہو گا ہو جائے گا اس لیے خوشی ہے کہ اگر تو کیا کوئی ایسا وقت آسکتا ہے کوئی ایسایسیس کا امکان ہے کہ کہیں اگر آپ کے جو شاگرد ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ حکانیہ دارال علومہ حکانیہ سے درس و تدیس انہوں نے حاصل دی ہے تو کسی ایک وقت مذاکرات میں کہیں ایسا ہو کہ استاد ذرا ڈان ٹپٹ کر رہا ہو کہ یہ تو مان لو بھئی یہ تو ایک بات ہے نا یہ مان لو باقی چیزیں مان نہیں ہے یہ تو مان لو بات شروع ہو رہے گی تو انشاءاللہ یہ سب باتیں ہوگی دوڑی دی ڈان ٹپٹ بھی ہوگی جب اس طرح کی طرح سے ہوتے ہیں نہیں استاد کی ڈان ٹپٹ تو پیار ہوتا ہے یہ سٹیٹ کی ڈان ٹپٹ نہیں ہے یہ تو استاد کی ڈان ٹپٹ ہوگی وہ ہوگی جی انشاءاللہ تاریمان کی حکومت کے دور میں بھی امارت اسلامیہ میں بھی جو ہمیں پتر چل دارا کہ وہ مناسب نہیں ہیں ان حالات کے ساتھ مولا عمر کو آپ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے آگا ان کو بھی کہا تھا کہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو یہ درواز ایک دونے پر آپ نے بند کر دیئے ہیں تو کیا ہوں مولا عمر کا جواب کیا ہوتا ہے کہ استاد محترم میں دیکھتا ہوں تقریباً سارے مولا عبدالسلام زہین فور یہ تقریباً مولا عمر جرالدین حکانی سب سے بڑا کمانڈر ہے جہاد کا وہ بھی والد سب کا شکل کا خاص ان کے بیٹے کا کوئی مسٹریوس سرکمسٹانسز میں اسلامباد میں کوئی مڈر کی بات آتی ہے جس کو اون نہیں کیا جا رہا جس کے بارے میں ایک ابحام سا ہے اور کچھ لوگ یہاں تک کہتے تھے اور کچھ لوگ انکار بھی کرتے ہیں کہ ہوا ہی نہیں سراج الدین حکانی کی بات کر رہے ہیں مولا عمر جرالدین حکانی کے چار بیٹے تھے تو ایک سراج الدین حکانی اس وقت سارا کمان کر رہا ہے یہ نسیر الدین اس کو ڈاکٹر نسیر الدین کہتے تھے یہ یہاں ان کے تمام امور انجام دیتا تھا اقوام متحدہ کا پاس بھی اس کے ساتھ تھا اور یہ ماریہ کی جد جو ہو دوریہ ترجمانی وہ بڑا صالح نے جو ہوا انتا بڑا محنتی تو دوبارہ وہ مرگ لیا پھر اس کے پر محمد اس بیٹا تھا چار بیٹوں میں تین بیٹے ایک شہید ہو گئے تو شہید اسی طرح ہوتے گئے کہ وہ وجہ ایک قتل بم پینکے لیکن سراج الدین حکانی صاحب کے بارے میں آپ کی کیا انفرمیشن ہو سکتی کہ کن حالات میں ان کی موت ہوئی نہیں نسیر الدین حکانی سراج الدین حکانی یا نسیر الدین حکانی نسیر الدین حکانی کوئی کیا آپ کی یہ کچھ کہتے ہیں یہ بالوں میں نہیں بارہ کھو میں تھا اور بلیک وارٹر بھی یہاں پھر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت بلیک وارٹر سنابان میں پھر رہے ہیں میں بہت دشمنی نہیں ہیں بلکہ سمجھتا ہوں یا اور شکل میں ریمن ڈیویس قسم کے لوگ بھی ہیں یا کسی ایجنسیا سے ابھی دو افراد کا قتل ہوا ٹی وی پر آیا اخباروں میں آیا کہ سمسو رحمان معاویہ اور شیعہ عالم ناصر عباس ان دونوں کو ایک شخص نے قتل کیا اور ایک بنگنے سے ان کو پیسے دیئے گئے وہ غیر ملک کی اس میں رہ رہے تھے یہ ساری خبریں آتی ہیں حکومت کی ریمن ڈیویس بلیک وارٹر کی گونج آج بھی آپ سن رہے ہیں کہ اسلام آباد اور ملک کی گلیوں میں ہے کسی اور سے بھی یہ مکار سے دادل کر سکتے ہیں طاقت ان کی ہوتی ہے اب نصر عدیر بچارے سے تو کسی تالیوان کی بھی درش مہنی نہیں کی اور پاکستان تو شاید ان کے حالات بھی معلوم تھے تو وہ یہاں رہتا ہے آتا جاتا ہے اقوان متحدہ کو عرب ممالک کو سب کو معلوم تھا پھر افتانک اس کو جیسے مارا گیا سکولٹر پر کوئی آیا اور اکتنور پر وہ روٹی خلیق گرہ تھا تو یہ سارے آگے تو اس میں بیرونی اور اندرونی عوامل دونوں شریک ہو گئے ہوں گے دونوں شریک ہو گئے کوئی اصل کیس سامنے نہیں آئی مرانا صاحب پچھلے دنوں یہ بات آئی ہے سامنے کہ یوسف رضا گلانی جو صاحب کا وزیراعظم ہے ان کے بیٹے علی حیدر گلانی صاحب تو وہ وہ بھی آپ کی طرف ایک امید کی نگاہ سے ایک امید کرتے ہوئے آپ کی طرف آئے تھے تو اس میں کوئی پیش رفت ہوئی کہ اس میں کوئی بات آپ کی طرف سے سنی گئی ہے مجھے پتہ نہیں یقین نہیں وہ تخشیف لائے تھے یہاں اسی کمرے میں اور اولاد کی جدائی اور دت تو بہت چدید ہوتا ہے انسان کو باپ کے لئے بنی تو اس بھی سارے پر یہ بہت بڑا حادثہ آیا ہے آپ نے کوئی یقین دہانی کر رہی کے بیٹے ہیں رمضان میں مجھے ملا تھا پھر مدینہ منورہ میں وہاں تو وہاں بھی انہوں نے خواہد ظاہر کی کہ اس معاملے میں آپ سپاس میں آؤں گا پھر وہ واپس آیا تصویر آیا سیدھا جہاں پھر میں نے کچھ لوگوں سے ملوایا بھی ان کو رابطے بھی کروائے نتیجہ کیا نکلا؟ ان لوگوں نے امید تدلائی کہ ہم اس معاملے میں کچھ کرتے ہیں جو ہم سے حضر کر لیکن خالص وہ نظر نہیں آیا ابھی تک پھر ایک عجیب نظامیں جو قرب لے جاتے ہیں وہ اوروں کے حوالے کر دیتے ہیں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ طالبان کے دوسرے ہاتھ کوئی اخلاص سے کرنا بھی چاہے تو ہمارے لوگ اس میں بڑے مخلص تھے کہ ہم پوری کوش کرتے ہیں اچھا اسی کانٹیکس میں مران صاحب ایک اور بات ہے کہ یہ جو اپنا فورس ہے ان کی دس ہزار ہے پندرہ ہزار ہے بیس ہزار ہے پچیس ہزار ہے تیس ہزار ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جاتی تو اتنی بڑی فورس کو ریس کرنے کے لیے فنڈنگ کہاں سے ہوتی کیا بیرونی کوئی سورس ہے کوئی اندرونی سورس ہے یا یہ خود جنریٹ کرتے ہیں اور کیا کوئی کیڈنیپنگ فور رینسم بھی اس کا حصہ بنتی جا گیا دیکھتے ایک تو میں اس صورت حال سے بلکل لا خبر ہوں لے خیقت میں مجھے آج تک کوئی ایسی بات معلوم نہیں ہوئی کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں چندہ دے سکتے ہیں یا ڈونیشن والے ہوں گے لوگ یا کچھ ایسے اناثر بھی آ گئے ہیں کہ وہ مختلف گروپوں کے شکل میں یہ سادش فرملے کامیاب کرانے میں لگے ہوئے ہیں وہ فنڈنگ کے بارے میں حکومت سے معلومات کر سکتے ہیں میں آخر فنڈنگ آتی ہے تو باہر جاتی ہے اگر حکومت کوئی اگر اس پر نہیں ہے اور یہ بے سر و سامانی میں بھی چاریز زیادہ تر وہی روکی سوکی کہتے ہیں گاروں میں رہتے ہیں افغانستان تعلیبان بھی یہی تو اتنے فنڈنگ کے مفتاج بھی وہ شاید نہیں ہوں گے تو ناظرین مولانا صاحب کے ساتھ ایک لمبی گفتگو رہی جس میں پہلا جو بات شروع ہوئی تھی کہ جس کام مقصد کے لیے نواز شریف صاحب آج کی حکومت نے ان کا انتخاب کیا تھا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف یا نواز شریف کی حکومت خود اس معاملے میں بے بس نظر آتی ہے ان کی اپنی سوابدی دھی مشکوک ہے تو میری سوابدی کان جائے گی جہاں پر یہ بات آ جائے کہ مولانا آپ آگے بڑھئے یہاں تک ہم آپ کے ساتھ ہیں آگے آپ کی سوابدی ہے کہ آپ کیسے اس معاملے کو پیڑنا چاہتے ہیں لیکن وہاں پہ محسوس ہو یہ ہو رہا ہے جو سمی علاق صاحب کا کہنا ہے کہ نواز شریف بے بس ہے اور بیرونی قوتوں کا انفلونس ہے ان کے اوپر اور وہ اس طرح سے آزاد نہیں ہیں جس طرح سے ایک آزاد رہے کہ ڈائیلوگ کی بات کی جا سکتی ہے دوسری طرف مولانا صاحب کا یہ ماننا ہے کہ طالبان مذاکرات کے لیے تیار ہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا چاہتے ہیں جو کہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے ماننے کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے مجھا کہ وہ واقعی ٹیبل پہ آ جائیں میں اتنی گودارش آپ سے بھی آپ کے دریارہ نواز شریف سے بھی کروں گا کہ یہ اتنا بڑا ایک اہم قومی مسئلہ ہے اور الحمدللہ اس نے کوئی اترمات مجھ پر کیا ہے اگر کہ میں اپنے آپ کو ناتوان سمجھتا ہوں لیکن وہ اپنے صفحوں بھی اترمات اترمات لے لے اس کے اردگر جو اترمہ دار لوگ ہیں اس طورت حال پر یا میرے متعلق ان کو بھی اعتماد میں لے لے کہ میں سب کچھ چاہے اور کسی جگہ سے اور کوئی آواز آ جائے مرحلہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جو نواز شریف کے اردگر جو صفحے ہیں جو صفبندی ہوئی ہوئی ہے وہاں ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے کہ جس ایک مقصد کے لیے سمی الحق کو میں نے منتخب کیا ہے آپ بھی اس مسئلے پہ سیم پیج پہ آ جائیں بجائے اس کے کہ ہر کوئی اپنی اپنی طرح سے اس مقصد کے لیے اپنے اپنے بندے ڈھونڈ رہا ہو اپنے اپنے سورسز ڈھونڈ رہا ہو اور اپنی طرح کے کوئی چیزیں لانچ کر رہا ہو تو اس سے پروسس کو سیبوٹیج ہو سکتا ہے اور تالبون کا غلط میسج چلا جائے گا کوئی ایسی بات ہے جو سمی الحق صاحب کہنا چاہتے ہیں اور کہہ بھی گئے ہیں کہ ان کو غلط میسج چلا جائے گا جن کو میسج دینے کے لیے میرا انتخاب کیا گیا ہے تو میں سب کو ساتھ لے کر تنوں گا اور سمی الحق صاحب سب کو ساتھ لے کر چاہیں گے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی اسی وقت اسی پروگرام میں خدا حافظ